شرمسار کرنے والی گھٹنا بیٹے نے پانچ ہزار روپیوں کے لیے اپنی ماں کو ہی مار ڈالا بے رحمی سے بیچ سالہ ہیمانشو نامی لڑکے نے بیتے تیرہ ڈیسمبر دوہزار دئیس کو اپنی ماں پرتیبہ دیوی سے پانچ ہزار روپیے مانگے تھی جہاں پیسوں کو لے کر ماں کے ساتھ بیواد ہونے لگا اس بیچ ماں نے ہیمانشو کو زور سے تھپڑ مارا تو گسائے بیٹے نے اپنی ماں کا گلہ دبا کر جان سے مار ڈالا پھر باہر جا کر ایک بڑا سا سوٹکیس لا کر اس میں ماں کی لاش کو بھر کر اپنے شہر کے ریلویسٹیشن سے نکل کر نو ہزار کلومیٹر دور پریا گراج پہنچا جہاں رات کے سمیں پیٹرولنگ کر رہے دو پولیس والوں نے ہیمانشو سے پوچھا کہ اتھین رات یہاں کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں گنگا نہا نے آیا ہوں صبح کا انتظار کرنے بیٹا ہوں سوٹکیس میں کیا ہے پوچھتے ہی وہ گھبرانے لگا سوٹکیس کھول کر پولیس والوں نے دیکھا تو مہلا کی لاش دیکھ پورن ہیمانشو کو پکڑ پولیس کی اور ٹیم موقع پر بلوا کر لاش کا پنچنامہ کر پوس موٹم کے لیے بھیج بیٹے سے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ ماں اور پتا ہمیشہ گھر میں پیسوں کو لے کر آپس میں جھگڑتے رہتے دے میں پیسے مانگتا تو ماں ہر دفعہ تانہ دیتی تھی پانچ ہزار روپیے مانگنے پر نہ دیئے تو میں نے گلا دبا کر ماں کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو گنگا میں بہانے لائیا تھا یہ گھٹنا ہریانہ راج حصار زلے کے ہانسی کی بتائی جا رہی ہے